بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی چھوٹی چھوٹی عدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے آت میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بے رہا ہوگا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مشک جیسی ہوگی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نقاض سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کام ہوں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان بندہ اچھے اخلاق سے ان لوگوں کا درجہ اثر کر رہتا ہے جو رات بار نفلی نمازیں پڑھتے ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مومن تو الفت و محبت کا مرکز ہے اور اس آدمی میں کوئی بلا نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسروں اس سے الفت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ علم کی طلب و تحصیل میں گھر سے یا وطن سے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک واپس آئے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرش کرتے رہو میں تم پر خرش کرتا رہوں گا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور اسمانوں کو اپنے دائیں آہت کے ساتھ لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید گئے اس کی یہ تمنہ ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر دس مرتبہ اور قتل ہو اللہ کے راستے میں کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قیاب کی خبر سنانے والے کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی چالیس رات یعنی دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ قرآن اور اہل بید کبھی جدہ نہیں ہوں گے لہذا تم دیان رکھنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں دس سال مقیم رہے اور آپ ہار سال قربانی کرتے تھے قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقائم نہیں ہو سکتی مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ خیرات کر دی جائے یہ نا کافی ہے جزاک اللہ خیر